یار ہمارے ہسپتال میں نا سائیکالوجی کے سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ انٹرنشپ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس پر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر نا بریٹش گورے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں نا ہم ان سے نا انٹریکٹ کرتے ہیں ایسا اکثر سوشلائز کر لیتے ہیں تو بات چیت میں نا کافی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں تو میں نے نا ایک لڑکے سے سوشلائز کرنا شروع کیا تو وہ اس سے میں نے کہا کہ یار ہم ہی تھیرپیسٹ بن رہے بڑے ہو کے کیا بن ہوں گے کہتا تھرپیسٹ بن ہوں گا میں نے کہا اچھا گوڈ یار مطلب کیسا چل رہا ہے کہتا یار بس ٹھیک ہے نیا نیا سیکھنا شروع کیا ہے دماغی امراض کو حل کرنے کا بڑا شوق تھا میں نے کہا اچھا چولو بتاو پھر تمہارا کیسا ایکسپریئنس رہا ہے یوکے کے اندر کہتا ہے بس ڈپریشن ڈپریشن ابھی فیلال سیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے تیرپی میں کیسے ٹاکنگ تیرپی اس کو حل کر سکتی ہے میں نے کہا یار بہت اچھی بات ہے زینی سید بڑی امپورٹنٹ ہے پھر اس نے میرے سے بھائی آپ کا کیسا experience how's your experience in the uk میں نے کہا i've been here for just 3 years i'm learning a lot i'm learning how it goes how people are feeling depressed especially the winters are very sad so it's a bit premature for me to comment on anything in the uk کہ کہتا ہے چلو آپ پہلے بھی تو زندہ رہتے ہی تھے نا آپ ہیں کہاں سے میں نے کہا پاکستان سے کہتا ہے چلے آپ بتائیں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلے کیا چل رہے ہوتے ہیں تینیجرز کے کیا مسئلے ہیں میں نے کہا نہ پوچھو تم سے نہیں برداش ہو پائے گا تم نہیں صحفہ ہو گئے کہتا ہے کیا مطلب میں psychology کا سلوٹ ہوں میں ذرا دیکھ رہا ہوں کہ culturally different cultures میں کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں میں نے کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں بھائی سب سے بڑا نا تینیجرز کا مسئلہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہنا شادی نہیں ہو پا رہی ہے we can't get married کہتا ہے okay مطلب but that's not دماغی مسئلہ وہ medical مسئلہ ہوگا مردانہ کمزوری type ہوگا کوئی مطلب میں نے کہا نہیں نہیں بھائی نہیں تم نہیں سمجھ رہے ہو تم نہیں سمجھ رہے ہو شادی نہیں ہو پا رہی ہے لڑکوں اور لڑکوں کی جوانی میں نہیں ہو پا رہی ہے کہتا ہے بھائی what's what's wrong what's wrong میں نے کہا یار وہ you know you know you okay i'll tell you so parents parents are the issue کہتا ہے parents why what do you mean by marriage is not happening because of parents میں نے کہا یار parents 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 they don't they don't let the children marry کہتا ہے تو how do they make sure that they have grandchildren میں نے کہا نہیں نہیں they make sure they have grandchildren but they just don't let them marry مانتے نہیں ہیں ماں باپ مانتے نہیں ہے بھائی سمجھو کہتا ہے کیا مطلب نہیں مانتے ہیں ماں باپ ماں باپ نہیں مان رہے ہیں شادی کے لیے ماں باپ تو بنے ہی ماں باپ اس لیے کیونکہ ان کی شادی ہوئی تھی پھر بچے پیدا ہوتے میں نے کہا نہیں پھائی parents آپس میں ان کی marriage کی بات نہیں کر رہا بچے کی marriage کے لیے parents نہیں مان رہے ہیں پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے بچے depress ہیں اس وجہ سے کہتا ہے کیا مطلب اس کا مطلب بچے کیوں depress ہیں parents کیوں نہیں مان رہے ہیں parents اپنی شادی کر لی نا آپس میں شادی کر لی تو بس آپ تو بچے کی باری ہے تو parents بچے کو کیسے کیا بچے نہ شادی کرنی ہے کیا کہہ رہے ہو تمہا احمد میں نے کہا یار کیا مطلب تمہیں تم ایسے کیوں react کر رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے تمہیں کچھ پتا بھی ہے زندگی کتنی مشکل ہے پاکستانی بچوں کے لیے شادیاں نہیں ہو پا نہیں کیونکہ بچے کے ماں باپ نہیں مان رہے ہیں لڑکے کے ماں باپ نہیں مان رہے ہیں لڑکے کی ماں باپ نہیں مان رہے ہیں کیا مطلب ماں باپ نہیں مان رہے ہیں بچے نے شادی کرنی ہے ماں باپ کو کیا چولا انہوں نے اپنے شادی کر لیا ان کا کام ہے بچے کو فسیلیٹیٹ کرنا میں نے کہا تم نے یہ ایک ہی سنٹینس میں بول دیا سارا کچھ تمہیں لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے ہمارے تو ہر کپل کے تین چار سال سٹرگل کے لگتا ہے شادی ہونے میں زائع ہو جاتی ہے جوانی کہ شادی ہوئی نہیں پا رہی ہے ادھر کے خاندان کے پچاس لوگ نہیں مان رہے ہیں زاد سے بار کرنی پڑ جائے کبیلے سے بار کرنی پڑ جائے سعیدوں کی تو ایسی نون سعیدوں میں نہیں ہوتی جٹوں کی نون جٹوں میں نہیں ہو رہی ہے بٹوں کی نون بٹوں میں نہیں ہو رہی ہے کہتے ہیں what 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 but but buts why are you talking about buts we're talking about marriage why are you become vulgar میں نے کہا بٹس اس کے کاسٹ کہتا یہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا تم نہیں سمجھو کہ کاسٹ سسٹم برو کہتا کاسٹ سسٹم برو you like a girl or you like a boy you just marry why would you involve your parents in making the decision میں نے کہا کیا مطلب تم تو الٹا ہی بول رہے ہو parents don't involve the children in the decision of their children's marriage کہتا ہے what kind of a country you live in میں نے کہا پاکستان برو اور یہ ادھر بھی جتنے پاکستانی ان کے بھی یہ مسئلہ ہیں تو میں نہیں پتا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ آپ نے مجھے کیا ٹاسک دے دیا میں اس پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں ڈیٹا کہاں سے ملے گا میں نے کہا ڈیٹا ہی ڈیٹا پرو ڈیٹا دربار کھلا ہوا ادھر مجھ سے پوچھو میرے دوستوں سے پوچھو جتنے پانچ ہیں میرے دوست ہیں سب کی مسئلہ ہیں بھئی وہاں پر شادیاں نہیں ہو پا رہی کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں آپ کے دوستوں سے بات کرتا ہوں میں پاکستانی سوسائٹی کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں میں نے کہا ہاں کرو یار شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اب اس کی نا اس بات سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کے گورے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے گورے جو تینیجر سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں کہ ماں باپ نہیں مان رہا ہے شادی کے لئے میں اس کا مو دیکھوں وہ میرا دیکھے میں تو شوق میں چلا گیا میں اس شوق میں تھا کہ اس کو نہیں پتا اس بات کا وہ اس شوق میں تھا کہ مجھے پتا اس بات کا اور یہ ایک ریالیٹی ہے ہماری تو اتنا زیادہ کلچرل شوق جو ہے نا باجن یوکے میں آپ کو آکے ملتا ہے وہ یہ سمجھ نیاری ہے میں اس کو پروسیس کیسے کروں ادھر دیسی لونڈے لونڈیوں کی جوانیاں تباہ ہو گئی ہیں اپنی مدد آپ کر کے لڑکے جوانی گزار رہے ہیں لڑکیاں بھی گزار رہی ہیں کیوں ماں باپ نہیں مان رہے ہیں بھئی پانچ پانچ چال کی دس دس سال کی لوگوں کی سٹرگل ہے میں پرسنل ہی جانتا ہوں کہ ماں باپ کو میں آنے میں لگ گئے بھئی تیس تیس پینتیس پینتیس سال کے ہو گئے پیار ہوا تھا اکیس سال کی عمر میں شادی ہوئی تیس سال کی عمر میں یا پینتیس سال کی عمر میں میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے اور این ممکن ہے کہ آپ کی اپنے ماں باپ بھی نہیں مان رہے ہوں گے بھی اور اگر مان گئے ہوں گے تو آپ کو ان کو چھوڑنا پڑا ہوگا شادی کے لیے ہماری زندگی اس سے ڈیفائن ہوتی ہے اس مسئلے سے اور گوروں کو پتا نہیں ہے میں ایک گورے تھرپ اس کے پاس جھا کے اپنے یہ رونے رہوں کہ میرے امی ابو نہیں مان رہے شادی کے لیے اس کو تو سمجھ نہیں لگنی کہ کیوں نہیں مان رہے ہیں لڑکے نے شادی کرنی ہے ماں باپ کیوں نہیں مان رہے ہیں وہ کیوں ہیں اس رسیان میں شامل کیوں ہیں میں نے کہا یار وہ arranged marriage type چیز ہوتی ہے میں نے کہا برو یہ ماں باپ کی گوڈ ویل ہے کہ اگر وہ اپنے ہی بچے کو اس کی اپنی شادی پر بلا لیں بڑی بڑی بات ہے یا اس سے پوچھ کے اس کی دلہن ڈھونڈ لیں اس سے پوچھ کے احسان کرتے ہیں وہ چار پانچ دوستوں میرے اپنے سرکل میں ہے جن کو ان کے ماں باپ کی کال ہے وہ بچارے سموسہ چاٹ کھا رہے تھے یونیویسٹی میں بیٹھ کے امی کی کال ہے بیٹا وہ نا آپ کی شادی ہم نے تیع کر دی ہے تو آ کے اپنی شادی کے لڈو کھا لینا بات پکی ہو گیا آپ کا اٹریس بھی فائنل ہو گیا لڈو کی بھی فائنل ہو گیا بس آگا اب آپ نے پریگنٹ کرنا اس کو ٹھیک ہے وہ میرا مو دکھے اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی میں نے کہا میں کدھر آ گیا ہوں یہ کس طرح کی دنیا ہے یہ تو بلکلی ڈیفرنٹ ہے ان کو پتہ نہیں زندگی کتنی مشکل ہے یہ انسلی ہے نا ان لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی ہماری بھی اور ہمیں ان کی سمجھ نہیں لگتی ہے اس لئے میں نے بتانا تھا کہ اگر آپ یوکے آ کے زیادہ ایکسپوزر لینا چاہتے ہونا تو یہ ذن میں رکھنا کہ ایکسپوزر کے ساتھ کلچرل شوک بھی ملے گا اور جو آپ کو لگتا ہے پاکستان میں آپ کے مسئلے رہے ہیں ان کے وہ مسئلے ہیں ان کو سمجھ نہیں آنی تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے اپنے دکھڑے گورے لوگوں کے سامنے رو گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی تو پھر در نہ آنا یاد